شروع اس کے نام سے جس کے احسانات کی نہیں ہے انتہا السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو می چینل آئیش فوڈ سیکرٹس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کی خصوصی فضل کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے سو ویورز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں چکن کڑائی کی ایک نئی ریسیپی ویسے تو کڑائی آپ لوگوں نے مختلف قسم کی دیکھی ہوگی کھائی ہوگی لیکن اس بار جو ریسیپی میں لے کے آئی ہوں وہ سب سے منفرد سب سے ڈیفرنٹ اور سب سے یونیک ہوگی بہت ہی آسان بہت ہی کم وقت میں تیار ہونے والی یہ کڑائی ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور انجوئی کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کے جی چکن لیا ہے جس کی چوٹی چوٹی بوٹیاں بنائی ہیں تین ٹیبل سپون دہی ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک یا ہس بیزائی کا ہاف ٹیبل سپون پاودر کالی مرچ ایک چوتائی چمچ حلدی ہاف ٹیبل سپون شان مرگی مسالہ یا شان چکن مسالہ سارے انگریڈینٹس ہو گئے اب ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً تیس منٹ کے لیے اس چکن کو مرینیٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی لیں گے اس میں ون بائی فور کپ اویل ایڈ کریں گے تین درمیانے سائز کے ٹوماتر کا پیسٹ بنایا ہے وہ پیسٹ ایڈ کریں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو پکائیں گے یہاں تک کہ ٹوماتر کا پانی ڈرائے ہو جائیں اور اویل دکھانے لگیں ایک دوسرا پین لیں گے اور اس میں بھی ون بائی فور کپ اویل ایڈ کریں گے اب اس پین میں مرینیٹڈ چکن ایڈ کریں گے اس کو فرائی کریں گے یہاں تک کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائیں اور اویل نظر آنے لگیں دہی کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اویل بھی نظر آنے لگا ہے اب آئیں گے اپنے ٹوماتر والے پین کی طرف ٹوماتر مکمل طور پر پک چکے ہیں اور اویل بھی نظر آنے لگا ہے اس سٹیج پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون چکن مسالہ اور ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاودر مکس کریں گے دوسرے پین میں چکن جو فرائی کیا تھا وہ ایڈ کریں گے مکس کریں گے اور اس سٹیج پر اس کو ہم ٹیسٹ کر لیں گے اگر نمک کم لگیں تو اپنے حساب سے ایڈ کر لیں وہ نہ نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مرینیشن کے دوران چکن میں ڈالا تھا تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈک لیں گے چکن اور ٹامٹر مکمل طور پر مکس ہو چکے ہیں اس سٹیج پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون بائی فور کپ پانی تاکہ چکن گل جائیں مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے کور کریں گے چکن مکمل طور پر ریڈی ہیں اب گارنشن کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچیں ادھرک کے سلائسز اور ساتھ میں تھوڑا سا ہر دنیا اور پودینہ ایڈ کریں گے کور کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے جی تو ویورز زبردست سیں چکن کڑائی بلکل ریڈی ہیں اب میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں اور پھر آپ کو فائنل لوکس کا دکھا دوں گی جی تو ویورز ہماری مزیدار سیں زبردست سیں چکن کڑائی بلکل ریڈی ہیں تو کیسے لگے ہماری یہ ریسیپی آپ کو امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی ضرور اس آسان سی ریسیپی کو ٹرائے کیجئے اور اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسے لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر اللہ نے چاہا تو پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں دیر ساری دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ